کیارہ آڈوانی اور صدارت ملوترہ پچھلے کافی وقت سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں حالانکہ نہ تو کبھی کیارہ نے اپنے ریلیشنشپ کو لے کر کچھ کہا اور نہ ہی صدارت ملوترہ نے اس رشتے پر اپنی چپی توڑی کیارہ آڈوانی اور صدارت ملوترہ کو بولیوٹ کی کیوٹ کپل کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیارہ اور صدارت کی فینس کا دل اس وقت ٹوٹ گیا جب کئی ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کیارہ اور صدارت کا بریک اپ ہو گیا ہے حالانکہ کچھ سمیں بعد فینس کے دل کو تسلیت تب ملی جب خبر آئی کہ کیارہ اور صدارت کا پھر سے پیچ اپ ہو گیا ہے لیکن ہر کو یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر کیارہ اور صدارت ایک بار پھر ساتھ کیسے آئی تو چلیے آپ کو آج اس ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں کہ کیارہ اور صدارت کا پیچ اپ کرانے کے پیچھے کون ہے جس سکھ نے کیارہ اور صدارت کا پیچ اپ کرایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ کرن جہور ہیں حال ہی میں ایک نیوز پورٹل نے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا کہ کرن جہور جو اس کپل کے سب سے قریبی ہیں وہ اس خبر سے خوش نہیں تھے کیارہ اور صدارت الگ ہو رہے ہیں اس کے بعد کرن جہور نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں کے بیچ من مٹاو کو سل جائیں گے کیارہ اور صدارت ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں اس لئے کرن جہور کی بات مان کر انہوں نے اپنے رشتے کو ایک اور موقع دیا اب کیارہ اور صدارت کا بوائن پہلے سے اور مضبوط ہو گیا ہے فیلال دونوں اپنے ورک کمیٹمنٹ کو لے کر ویست ہیں اور کام ختم ہونے کے بعد دونوں ایک چھوٹے سے ویکیشن کے لیے جائیں گے دونوں کو پشلی بار سات میں کرن جہور کی پچاسویں جنمی دن کی پارٹی میں ساتھ دیکھا گیا تھا کیارہ آٹوانی اور صدارت ملوترہ پشلے کافی وقت سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں دونوں کو کئی بار ممبئی کی سڑکوں پر اسپورٹ کیا گیا اور سات میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتے وہ دیکھا گیا دونوں سات میں کئی بار چھٹیاں منا کر بھی آئے ہیں